اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر وفید سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے چاہی ہوں وہ ہے پف پیسٹریز جو کہ ہومیڈ ہیں ہم گھر بے بنائیں گے بہت آسان اور مزید دار خستا سی پف پیسٹریز تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے یہاں پہ میں نے لیا ہے ہاف کپ کے جتنا چکن بون لیس اس کو میں نے نمک دال کے بوائل کر لیا تھا اچھا سا اور ساتھ ساتھ ہم لیں گے یہاں پہ ایک چھوٹی سی پیاز اس کو کاٹ لیا ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور دو سے تین ادد یہاں پہ میں نے لیا ہے سلاٹ کی پتے اور ہاف کپ کے جتنی یہاں پہ لیا ہے موزاریلا چیز سپائسیز میں دیکھ لیتے ہیں ایک ادد انڈا لیا ہے اور تھوڑے سے ہمیں چاہیوں گے یہاں پہ تیل آپ چاہیے تو ڈال سکتے ہیں برنس کی پی کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون کی جتنے یہاں پہ لیا ہے سالٹ 1 ٹی سپون یہاں پہ لیا ہے گرم مسالہ 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ اور 1 ٹی سپون یہاں پہ ہم نے چیلی پاوڈر لیا ہے سرخ مشکہ پاوڈر تو آئیے اب چلتے ہیں اس کو ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پین لیا ہے ایک اس میں دو چمچ یہاں پہ کوکنگ آئل ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے اور اپنی پیاس کو اس میں ایڈ کریں گے پیاس کو ہم نے بلکل بھی یہاں پہ گولڈن براؤنس آئے کچھ اس طرح بلکل نہیں کرنا ہے صرف اتنا سا کوکنگا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے میڈیوم تو لو آنچ پہ ہم نے اس کو کوک کرنا ہے جس اس کا کچھا پندور کرنے کے لیے تو اس کو چمچ کی مدد سے چلاتے رہیں گے یہ دیکھیں ہماری پیاس یہاں پہ اتنا سا ہم نے اس کو پکانا ہے اس کا کچھا پندور ہو جائے اور چکن یہاں پہ ہمیں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اپنے سارے سپائسیز بھی یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس 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 آج کو میں نے یہاں پہ میڈیوم تو لو رکھا ہے تو یہ دیکھیں سارے سپائسیز بھی اس میں چلے گئے ہیں اور اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے سلالت کے پتے ہم اس میں لاسٹ پہ ایڈ کریں گے اس کو پکائیں گے نہیں یہ دیکھیں دوسرے تین منٹ پہ ہمارا بیٹر اس طرح سے اچھا سا مکس ہوگئے مکس ہو کے تیار ہوگئے یہ دیکھیں اور یہاں پہ کریں گے آنچ کو بند اور اپنے سرات کے پتے اس میں اٹ کر دیں گے اور اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا بیٹر ہو گیا ہے تیار ایک میں نے بڑا پتیلا لیا ہے اور اس کے اندر میں نے نیچے نمک بچھا لیا ہے اور پھر اس کے اوپر رکھا ہے سٹینڈ نورمالی ہر گل میں ایزیلی آویلیبل ہوتا ہے اور اس کے اوپر میں ایک لگتی ہے پلیٹ آپ چاہے سٹیل کی پلیٹ بھی رکھ سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر رہے گی اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم نے پری ہیٹ کر لینا ہے میڈیم ٹو لو فلم پہ پوفیسٹ اس کی شیٹیاں پہ میں یوز کر رہی ہوں جو کہ ریڈی میٹ ہے اور سب سے ایک ہم شیٹ لیں گے پھر اس کے اندر فیلنگ رکھیں گے جو نے تیار کی ہے ابھی اور اس کے اوپر ڈالیں گے اپنی موزریلا چیز کونٹیٹی کے آپ کا میاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اس طرح اس کے سموسا کی شیپ میں ہم اس کو فولڈ کر لیں گے اور اس کے جس کو یہاں سے دبا دیں گے پانی لگا لیں گے اس کی کناروں پر اور اس طرح ہاتھ کی مدد سے اس کو ہلکا ہلکا سے اس طرح پریس کر لیں گے کہ پوری طرف سے یہ پیک ہو جائے اچھا سا اس کی فیلنگ باہر ہی نہ نکلے پھر سے ہم یہاں پر لیا ہے ایک شیٹ اور اس کی کناروں پر اسی طرح ہم لگائیں گے پانی اس سے یہ اچھا سا چپک جائے گا اور یہ دیکھیں ہماری یہاں پر پاس پاف پیسٹریز بن کر ہو گئی ہیں تیار اور جو انڈا ہم نے لیا تھا اس کو ہم نے اچھا سا پھینٹ لیا ہے اور برش کی مدد سے اپنے شیٹ پاف پیسٹریز کو کے اوپر ہم اچھا سا کوٹ کر لیں گے اس کو اور پورا اچھا سا کر لیں گے کیونکہ یہ نعرہ باقی نہیں رہنا چاہیے اس سے شائن بہت اچھی آتی ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے پک کے پھر دیکھنے میں اور یہاں پر میں نے اچھا سا لگا لیا ہے اس کے اوپر اور یہاں پر ایڈ کر رہے ہیں ہم لوگ اس کے اوپر یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں ورنہ آپ یہ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ کھانے میں بھی مزے کے لگتے ہیں اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں تو یہاں پہ ہیں بف پیسٹریز تیار پکنے کے لئے تو آئیے چلتے ہیں ان کو رکھتے ہیں اپنے پتیلے میں جو کہ ہم نے آلڑی پری ہیٹ کر لیا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اور بہت آرام سے آہستہ سے ہم نے چمچ کی مدد سے اپنی جو بف پیسٹریز ہیں ون بائی ون کر کے آرام سے اس میں پتیلے میں رکھ لیں گے یہ کیونکہ بہت گرم ہے تو بہت احتیاط سے ہم یہ کام سٹیپ کریں گے اور پھر ہم اس کو ڈام دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میں نے اس کو کھول کے دیکھا ہے بہت اچھے سے پھولینی ہے اور ایک سے دو منٹ کے لئے میں نے اس کی سائٹ چینج کر کے دوسری طرف سے بھی پکا لیا دیکھیں کتنی اچھے سے کوکوئی ہیں اور مزددار سی پف فیسٹس ہیں یہاں پہ تیار کھانے کے لئے تو آئیے اب ان کو سرف کرتے ہیں آپ شام کی چاہے کے ساتھ بنائیں اور انچائے کریں بچوں کو بہت پسند آئیں گی ہوم ایڈ ہیں بہت آسان ہیں بہت جلدی سے بن جاتی ہیں تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا فالو کریں مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پہ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اپنا خیار ارکی گا اللہ حافظ